ویسے تو پیلی بھید کے تمام علاقوں میں ہولی کا تیوہار بہت دھوم دھام سے منائے جاتا ہے لیکن ہر علاقے و سمودائے کی اپنی اپنی خاص پرمپرائیں بھی پرچلت ہیں ایسی ہی ایک انوخی پرمپرہ پیلی بھید شہر کے مادوٹانڈا علاقے کی بھی ہے یہاں ہولی کا ایک الگ ریواز دیکھنے کو ملتا ہے یہاں ہولی کھیلنے کے دوسرے دن پورے علاقے میں محلاؤں کا سکھا چلتا ہے اتنا ہی نہیں محلاؤں اس دن ہولی کے پارمپر گیتگا کر علاقے میں گھومتی ہیں اور سڑک پر نظر آنے والے رہاگیروں و بہنوں سے فگوا بھی وصولتی ہیں محلاؤں کا جلوہ علاقے میں اس قدر رہتا ہے کہ اس دن گاؤں کے پوروش دھونے سے بھی نہیں نظر آتے ہولی کے دوسرے دن سبھی پوروش یا تو گھروں کے چھپ جاتے ہیں یا پھر گاؤں سے باہر کہیں شرن لیتے ہیں مدب جی ہولی کو لے کر مادو ٹانڈا میں ایک ویچیش پرمپرہ ہے اس میں محلاؤں کا ایک ستر راج ہوتا ہے محلاؤں کی سرکار سنتی ہے کیا کچھ پرمپرہ کب سے چلی آ رہی ہے تھوڑا سس کے بارے میں بتایا دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ پرمپرہ تین چار سو سال پرانی ہے اور اس کا کوئی لکھیت میں وہ نہیں ہے لیکن ایک پرمپرہ ہے وہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے جیسے کہ جانکاری وہاں کے بزرگوں سے ملی جانکاری ہے یا جو تتھے بینے جو اٹھا ہیں اس کے انسار وہاں پہلے شکار کی پرمپرہ آتی ہولی کے اگلے دن تو ہولی کے اگلے دن سارے پرش گاؤں کے چلے جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے محلائے وہاں رہتے تھے محلائے پھر اپنے حساب سے ہولی کھیلتی وہاں ہولی دو دن منتی ہے ایک دن پرش کھیلتے ہیں ایک دن کبھل محلائے کھیلتی ہیں پرش سب ادھر ادھر چاہاں جنگل میں نکل جائیں چاہاں پورنپور چلے جائیں چاہاں پیلی بھیتا جائیں وہ اس دن گاؤں میں نہیں پہنچتے ہیں اگر وہ گاؤں میں دھوکے دھڑی مل جاتے ہیں تو تو ان کی وہ ہوڑی تو ہوگی ہوگی ساتھ میں اسے پھگوہ بھی بسولہ جائے گا یہ پرمپرہ ہے ابھی ایک چوراسی سال کی محلہ ہے سونہ سنگھ ہے شاہرون کا نام تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پرمپرہ تو ان کے پوروچوں سے چلی آ رہی ہے اب کتنی لبی پوروچوں کا وہ ہو تو ہم اس پرمپرہ کو قائم رکھے ہوئے ہیں جو لوگ فگوہ شبد نہیں سمجھتے ہیں انہیں سمجھا جی فگوہ کیا ہوتا ہے فگوہ ایک پرکار کا ہولی کا ٹیکس جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ فگوہ بسولتے ہیں ہولی پر ہولی کھلی جائے گی اور اس کے بعد اگر بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو فگوہ دیتے ہیں وہاں جبردستی اس کو فگوہ بسولہ جاتا ہے